شرمیلہ صاحبہ خصوصی پیغام دیتے ہیں یا متحدہ قومی مومنٹ کو بے اقوف بنا رہے ہیں ظلفقار مرزا کو بے اقوف بنا رہے ہیں یا پاکستانی عوام کو بے اقوف کوئی تو بن رہا ہے ان تین میں سے فریق کا تعیون کیجئے دیکھیں آصف علی زرداری صاحب کی ایک مفاہمت کی پالسی ہے اور وہ ہر کسی کے ساتھ مفاہمت کے ساتھ چلتے ہیں اور بحیثیت کیونکہ وہ آج بھی ایک ممبر ہیں بیسک ممبرشپ ان کی پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے اور ہر کارکن پاکستان پیپلز پارٹی کا اس پالسی کے تحت پابند ہے دوسری چیز میں ضرور ڈاکٹر صاحب کے بارے میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی زیادہ تفسرہ نہیں کروں گی ایک اچھے شخص تھے ہیں لیکن چند مفاہمت پرست دوستوں کے ہاتھوں ضائع ہو گئے اس تحریر کو پہ جانتی بلکل آپ ہی نہیں لکھی میں نے لکھی اب اس سے کچھ سوالات نکلیں گے کوشش کیجئے جواب دے دیں ایک خوشامت پسندانہ آپ نے مضمون لکھا جس کا عنوان ہے میں مسکراتا ہوں لوگوں کو امید دلانے کے لیے اس میں سے کچھ سوالات ہیں آپ لکھتی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمن اور صدر آصف علی زیداری نے اس تباہی سے نبردازمہ ہونے اور سندھ کی تعمیر نو کے لیے جس طرح رات دن کام کیا اس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی سندھ کے لوگوں کو مسئیبت کی اس گھڑی میں یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ بے آر و مددگار ہیں سلاب متاثرین کے کیمپ میں غزہ نہیں ہے عدویات نہیں ہے کھانا نہیں ہے اجتماعی زیادتی ہو گئی ایک کیمپ میں تو اور آپ کہہ رہی ہیں کہ لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ وہ بے آر و مددگار ہیں بے آر و مددگار ہونے کی دیفنیشن کیا ہے شرمیلہ فاروٹنگ نزدیک اس مضمون کو لکھنے کا مقصد کیا تھا جس قسم کی کلامیٹی جس قسم کی عذیت جس قسم کی تباہی سندھ میں آئی ہے شاید آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے مجھے اندازہ ہے اس لیے تو آپ سے سوال پوچھو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ سندھ کے کون سے زلے میں گئے ہیں میں سندھ کے کسی زلے میں نہیں گیا پرسنلی مجھے بہت افسوس ہے کہ آپ نہیں گئے میں پرسنلی ڈیپیوٹ نہیں ہوں ان کاموں پہ وہ میرے دوسرے ساتھی جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ میرا سوال یہ نہیں ہے کہ میں کہاں گیا یہ آپ کی اوفیشل ڈیوٹیز میں بالکل شامل نہیں ہوگا کہ آپ سندھ کے کسی زلے میں جائیں جہاں پر بارش کے متاثرین ہیں آپ مجھے ذاتی حیثیت میں پوچھ رہی ہیں تو وہ میں یہاں بتانا ہے اس لیے ضروری سمجھو کہ وہ میرا اور میرا رب کا معاملہ ہے بحیثیت ایک پاکستانی کے جو سندھ اور پاکستان کی عوام کے لیے دل میں درد رکھتا ہے اس کا یہ فرض بنتا تھا اور بنتا ہے کہ زیادہ دور نہیں تو صرف تھٹا ہی ہو کے آ جائے اس میں نہ زیادہ خرچہ ہوتا ہے آپ بیسکلی سوال کو گول گول کر رہی ہیں میں گول گول نہیں کر رہی ہوں یہ آپ کا دل بھی جانتا ہے یہ آپ کا دل بھی جانتا ہے یہ آپ کا دل بھی جانتا ہے آپ کو حق نہیں بنتا یہ سوال کرنے کا کیونکہ آپ میں اتنی بھی سنسٹیوٹی نہیں تھی اپنے ان متاثرین بھائی بہن بچوں کے لیے کہ آپ یہاں سے اٹھ کے صرف ایک چھٹی کا دن سنڈے کو اگرا صرف تھٹا تک چلے جاتے ہیں چلیں بی بی آپ نے پکنک کرنی نا میں نہ کر سکا میں اس بات پر متون ٹھہرا میں پکنک کر کے نہیں آئی ہوں یہ سیاسی جلسہ نہیں ہے آپ مجھے ایک باہ بتائیں ہمارے دل میں وہ تکلیف ہے وہ درد ہے اگر آپ ان لوگوں کے آنکھوں میں وہ تکلیف دیکھ لیتے ہیں نا خود جا کے ٹی وی پہ بیٹھ کے ٹی وی پہ بیٹھ کے نہیں وہاں جا کے اگر وہ اگر آپ میں آپ کی بات کر رہی ہوں اس وقت اگر آپ وہاں جا کر وہ تکلیف دیکھ لیتے وہ عذیت دیکھ لیتے تو آج مجھ سے آپ یہ سوال نہ پوچھ رہے ہوتے ایک اجلاس کے دوران صدر آصف علی زرداری نے بتایا کہ انہیں اندازہ تھا کہ اس مرتبہ سندھ میں تباکن بارشیں ہو سکتی ہیں وہی کا سلسلہ تو ختم نبوت کے ساتھ بند ہو گیا یہ آصف علی زرداری صاحب پہ الہم کا سلسلہ کب ختم ہوگا انہیں یہ پتا چل جاتا ہے کہ بی بی قاتل کون ہے مفامت بدلہ نہیں لوں گا اہمان صدر میں یسر یسر گروہوں گا یہاں انہیں فوراں پتا چل گیا کہ بارشیں ہونے والی ہیں ڈسٹرکشن ہونے والی ہیں کیا کیا بارش آگے لکھتی ہیں اور کیا 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 جیسے ہی بارش کی پہلی بوند پڑی انہوں نے اخوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ اخوام متحدہ کو اس صورتحال کے لیے تیار رہنا چاہیے اخوام متحدہ کو دے کر کے اہمان صدر روانہ ہو جائیں کہیں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں حرفی میرا خالے کہ جب آپ تنقید کرنے پر کسی شخص آتے ہیں تو میرا خالے پر ہر چیز ہی آپ کو اس کی بری لگتی ہے میں نے آپ سے کہا نا کہ اگر آپ ایک ڈسٹرک کو وزٹ کر آتے تو شاید آپ اس مزہ نہیں نہیں میں دے رہی ہوں کہ اتنے مزہ خانہ طریقے سے آپ ان لوگوں کے بارے میں بات نہ کرتے آپ اپنے اس سیر حاصل مضمون میں لکھتی ہیں صدر زرداری نے حقیقی عوام دوست لیڈر کی حیثیت سے اس طبائی سے نمٹنے کے لیے عملی اقدامات کی قدرتی آفات تو انسان کے بس میں نہیں لیکن ان حالات میں یہ سندھ عوام کی خوش قسمتی تھی کہ صدر زرداری دھرتی کہ سچے بیٹے کی طرح لوگوں کے دکھوں میں شریک رہے لوگوں کی خوش قسمتی تھی کہ آپ نے لوگوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا لوگوں کی خوش قسمتی تھی کہ قدرتی آفات نے ان کی زندگیوں سے محروم کر دیا اور لوگوں کی یہ خوش قسمت تھی کہ وہ مملکت پاکستان کی حدود میں پیدا ہوئے جہاں کوئی بھی ان کے مفادات کا مرنے کے بانی کرنے والا موجود نہیں ہے یہ لوگوں کی خوش قسمتی تھی کہ آسیف علی زرداری کاش کاش کہ یہ پروگرام لائیو جا رہا ہوتا کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ یہ ایڈٹ کر دیں گے میرا پھر وہی سوال ہوگا آپ سے کہ بحیثیت ایک محبے وطن پاکستانی اور آپ سندھ کی دھرتی پہ رہتے ہیں آپ کا فرض بنتا ہے صرف تھٹا تک ہو آتے زیادہ نہیں یعنی اس سوال کا جواب بھی آپ کے پاس نہیں ہے اور میں آپ کو یہ بات کہوں میں آپ کو یہ بات کہوں آپ کے دل میں تو خیرون کے لیے کوئی درد نہیں ہے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں نہیں نہیں سندھ کے لوگوں کے لیے جو اس وقت بچارے بارش کے متاثرین جو بیٹھے ہوئے ہیں میرا یہ کہنا ہے بلاول ہاؤس پاری کروا دیا آپ نے اسے آپ متاثرین کے لیے بلاول ہاؤس جو کام اس وقت کر رہا ہے ایک سکر ایک سکر آپ کو یہ پتہ ہے کہ بی بی بختاور نے کتنا ڈونیٹ کیا سلاب متاثرین کے لیے بی بی بختاور نے بالکل ڈونیٹ کیا ہوگا کیا ہوگا میں آپ سے پوچھ رہی ہوں آپ ایک جنرلسٹ ہیں میڈیا سے آپ کا تعلق ہے آپ کا کام ہے باخابر رہنا اس کی چیک کی کوپی انہوں نے مجھے نہیں بھیجوائی میری غلطی سے بھیجوائی ہے اس کی چیک کی کوپی آپ کو بھیجوانا ضروری نہیں ہے مجھے کیسے پتہ سلے گا آپ کو جب آپ کو اتنی ساری چیزیں آپ کو تو معلوم آسے والی ذرداری صاحب کی صاحب زادی ہیں وہ آپ کو تو معلوم ہونا چاہیئے میں چاہوں گی کہ اگر آپ پاک ٹاور کے سامنے چکر لگائیں جو انہوں نے کیمپ لگایا ہے پولیس پکڑ لیتی ہی چکر لگانے پر میں کیوں چکر لگا ہوں میرے ساتھ چلی اگر ایسی بات ہے تو بلا وجہ چکر لگا جائیے وہاں پر دیکھئے جو کیمپ لگا ہے جو سامان وہاں سے ڈیلی جاتا ہے اور جو اتنا گیا ہے میں چاہتی ہوں آپ ذرا لیں فگرز لیں خود ویریفائی کریں اور جہاں جہاں وہ سامان بھیجا گیا ہے آپ خود جا کے وہاں دیکھیں لوگوں سے پوچھیں وہ پہنچا کے نہیں پہنچا دوسری چیز یہ ہے بلکل خوش قسمتی ہے بلکل خوش قسمتی ہے اس ملک کی کہ آج ایوانِ صدر میں ایک آئینی جمہوری صدر بیٹھا ہے ایک ڈکٹیٹر نہیں بیٹھا جو عوام کے خلاف سازش کر رہا ہو بلکل بیٹھا ہے اور وہ صدر نہیں ہے جو آئے اور خوکلے نارے لگا کے چلے جائے اس کے دل میں تکلیف ہے اس کے لوگ وہاں پر موجود ہیں آج بھی آسف علی زداری صاحب آپ اور میں یہاں بیٹھے ٹیلی ویژن شو کر رہے ہیں لیکن وہ آج بھی ایوانِ صدر میں بیٹھے ویڈیو کانفرنسنگ کر رہے ہیں برائے راست دیکھ رہے ہیں مونٹر کر رہے ہیں پہلے آپ یہ تو کر لیں ہیں یہ آپ پہلے یہ تو کر لیں ہیں ناظرین یہ تھی شرمیلہ فاروقی صاحبہ کتنی آسائشیں ہستی رہیں اہوانوں میں کتنے در میری جوانی پہ صدا بند رہے کتنے ہاتھوں نے بنے اطلس و کمخواب مگر میرے ملبوس کی تقدیر میں پیوند رہے فیمان اللہ